تمہارے رشتے کے لئے انکار کرے تمہارے نگاہ میں اتنا جگین ہے مجھے میں ہمیں میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے محبت ہمارے بیج آنے والی ہرکابٹ کو دور کرنے میں تو مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گے دلچیر کے دل میں سکون اترتا محسوس گیا اسے جیسے عزہ حاصل ہو گئی تھوڑے دیر میں ادردر کی باتوں کے بعد روحان اپنے روح میں چلا گیا نا روحان نے لڑکی کے بارے میں جانے کی کوشش نہ کی نہ دلچیر نے لڑکی کا نام بتایا بہت بینہ نام پوچھے ہی اس کے دن میں بہت بڑا بوجھ اتار گیا تھا اب عزہ کی اسی کی تھی اسی کو ملنی تھی اسی کو جگین ہو گیا تھا ایک دم اس کا دل دل ہلکہ ہو گیا تھا جب وہ رواج روم سے باہر آئے تو زریان وہ روم میں گہی نہیں تھا اس نے دن میں شکر ادا کی اور زریان سے بہت شرم آ رہی تھی وہ جلدی جلدی ہلکہ ہلکہ ستیار ہوئی پرپرکلر کے کارٹن کی کرتی اور ٹراؤزر پہ بھی پنک شپون کٹ وٹل یہ واج محمود سے زیادہ حسین لگ رہی تھی آج بہت بھوک لگ رہی تھی لیکن باہر جانے کی حمد نہیں تھی کہ کوئی اسے دیکھ کر رات کرنا حال نہ جانے لے اور زریان کا سامنا بلکل بھی نہیں کرنا چاہتی تھی پانچ منٹے گزرے ہوں گے کہ ریشما اس کے لیے ناشتہ لے کے بی بی جی آپ ناشتہ کر لیں جلدی سے آجیں زریان صاحب آپ کا بھی اٹھ کر رہے ہیں اور آپ کی والدی کی طرف جانا ہے آپ کو ریشما کہہ کر چلے گئے تھی لیکن وہ تو زریان کے سامنا کرنے کا سوچ کر یہ گبرہت کا شکارت ہے اپنی ماں کے پاس جانے کے لیے اسے زریان کے سامنا کرنا ہی تھا کیونکہ اس نے تو توبہ کچھ بھی ہو جائے اکیلی باہر نہیں جائے گی جلدی سے اس نے ناشتہ کیا اور بڑی سی چادہ لے کر باہر آگے زریان شاہد گارٹ سے کوئی بات کر رہا تھا موگے کا فائدہ اٹھا کر جلدی سے بیک سیٹ پر بیٹھ گی پانچ منٹ کے بعد وہ بھی آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا آگے آ جاؤ نا مجھے اس سے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی زریان کی گمبیر آواز پر گبرا گی نا نا نہیں مجھے یہاں ٹھیک ہے وہ دیرے سے میرے منیجر زریان بمشکل سن پایا تھا میرے جان آگے آؤ آ کر بیٹھو ورنہ میں آ کر لے کر آیا یقیناً طریقہ بھی تمہیں پسند نہیں آئے گا اس لیے شرافت سے آگے آ کر بیٹھو اس نے زمانی بات پر جی جان سے کام پر گئی تھی اس کے بعد کوئی بیئیت نہیں تھا کہ بس سچ میں اسے گود میں اٹھا کر لے جاتا اس کی بے باقی کا مظاہرت و کار رات وہ دیکھی چکی تھی اس لیے جلدی سے نکل کر دروازہ کے ساتھ چھپ کر بیٹھ گی لیکن اس کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی اس کے شرمانہ گبرانہ سب سمجھ رہا تھا اس کے سامنے اپنی قربت کے رنگ اسے بہت خوبصورت لگ رہے تھے اور اس کی برزوں کی حائش تھی کہ جو اب آ کر پوری ہوئی تھی اس لیے دل بہت خوش تھا وہ ہموشنی سے ٹرائپ کرنے لگا گاہے بگاہے ایک محبت پر ہی نظر اس پر ڈال لیتا اور اس کی ایک نظر پر ہی بہت میں سمیٹنے لگتی انا بہت محبت سے زریان نے پکارا جی چاچی کے پاس تمہیں چھوڑ کر آپ ہی چلا جاؤں گا پھر چار بجے تک ریڈی رہنا میں آؤں گا لینے پھر گاؤں کے لیے نکلیں گے لیکن میں گاؤں کیوں جاؤں گی اس نے جھٹ سے سوال کیا کیونکہ تم میری بیوی ہو اور جہاں میں جاؤں گا تمہیں بھی جانا ہوگا زریان نے سکون سے جواب دیا تھا اس دوران گھر آ گیا اس نے گاڑی روک دی اور انا گاڑی سے باہر نکل آئی میں آپ کی بیوی ہوں جانتی ہوں جہاں لے کر جانا چاہیں گے آنکھ بند کر کے جاؤں گی ایک بھی سوال نہیں کروں گی لیکن گاؤں نہیں جاؤں گی میں زریان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گا چبا چبا کر کہا اور بینہ کوئی بات دوسری آگے کیے پھڑ گی زریان اسے تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ گھر کے اندر نہیں چلے گی وہ جب بھی گھر کے اندر چلے گی تو وہ بھی سر چھٹکتا وہ گھاڑی آگے بڑھا لے گیا اسے کچھ ایسے ہی جواب کی توقع تھی انا کے لیے اس کے اس لیے پہلے ہی سارے انتظامات کر لی تھی اس نے میری بیٹی مسروک تو نہیں دروازے پر دستک ہوئی تو عزہ نے اندر آنے کی جازت دی عالم صاحب نے مسکراتا چہرہ نظر آیا نہیں بابا میں تو فارغ ہوں آئیں نا پلیز اس نے گھڑے ہو کر بابا سے ملتے ہوئے کہا آج مجھے اپنی بیٹی کی یاد آ رہی تھی تو سوچا آ کر مل لوں بابا نے اس کا ماتھا چنکر اپنے ساتھ بٹھا لیا مسکراتے وہ بھی بابا کے بازوں سے لگ کر بیٹھ کی کیا ہے حالہ کھیتوں میں ایک چکر لگا کر آئیں بابیٹی انہوں نے عزہ سے پوچھا تو وہ بھی خوش ہوشی راضی ہوگی بابا بابا اچانک دھڑام سے دروازہ کھول کر حالے اندر آئی اور موہ بنا کر بابا کو پکارا بابا نے مسکرات چوائی وہ جانتے تھے کہ ضرور پائزہ بیگم نے عزہ اور اس کے کھیت میں جانے کی ہمبر اپنی لائٹی کی طاقت ہوں جاتی ہوگی تب ہی تو آگ بھگولہ ہو کر آئی تھی آپ کیسے مجھے چھوکر اکیلے اپو کو لے کر جا سکتے ہیں اس نے چھوٹی سی ناغو سے ملال ہو رہی تھی عزہ اور بابا نے بہت مشکل سے حسی روک کنٹرول کی تھی آرے میں تو اپنی حالے کو بھی لینے آ رہا تھا انہیں حالے کو پچھ کر رہا نہیں میں نراز ہوں اب آپ سے جانا ہے مجھے وہ موہ بڑھا کر چیرہ پھیر گی تھی نیپکہ نہیں جانا آپ کو ہمارے ساتھ عالم صاحب نے دوبارہ پوچھا نہیں جانا نہیں جانا نہیں جانا اچھا ٹھیک ہے عزہ بیٹا چلو حالے تو نراز ہے ہم اس کو بعد میں منا لیں گے ابھی تو میں اور آپ چلتے ہیں انہوں نے حالے کی طرف دیکھتے ہوئے عزہ سے کہا اور پھر چلنے لگے بابا بابا یار میں تو مزاق کر رہی تھی میں چلوں گناب کے ساتھ جلدی سے حالے بھی اس کا ہاتھ پکڑے پکڑ لیا تھا اور اس نے جلد بازی پر دونوں کا کہہ کا گونجا کمرے میں اس نے بدلے میں دونوں کو گود میں اٹھا رہی اور جلدی سے آگے بڑھ گئے دو گھنٹے تک سب گھومتے رہے اور پھر بابا اور عزہ ایک پینچ پر بیٹھ گئے تو حالے سامنے پودوں میں اپنے لئے پھونٹ توڑنے عزہ جی بابا بیٹا آپ کی پھونے آشری کے لیے آپ کا ہ بات مانگا ہے بابا اس نے اگاہ کیا اور سامنے حالے کو دیکھا اور عزہ بابا کو سب اس لیے راضی ہیں لیکن میں اپنی بیٹی کی راضی مرضی کے لیے کچھ بھی نہیں کروں گا زور زبردستی نہیں آپ جیسا کو ہوگی ویسے ہی ہوگا عالم صاحب نے بہت پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا بابا جو آپ کو بہتر لگے مجھے کوئی اعتراض نہیں اس نے مسکرا کر عالم صاحب کی طرف دیکھا ویسے بھی اس کی زندگی میں کوئی نہیں تھا اور پہلے بھی جو دوبارہ دل دکھا چکی تھی دوبارہ ایسا سوچنے کا کار بھی نہیں سکتی ایک بار اچھے سے سوچ کے جواب دینا آپ مجھے چل دی نہیں بچے عالم صاحب نے بہت محبت سے کہا تب تک حالے ابھی پھول جمع کر کے آئی تھی انہوں نے آگے کوئی بات نہیں کی تھی پھر تینوں ہی گھر کی طرف لوڑ گئے تھے شام چار بجے تک زریان اسے لینے آ چکا تھا انہ نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی لیکن رائبہ بیگم اسے زبردستی کھانے پر روک لیا کھانا خوشکوار محول میں کھایا گیا تھا زری زریان نے کھانے کی بہت تعریف کی جاؤ انا چادر لیاؤ اور رائمہ بیگم نے سکور کر کہا جو کب سے شور کو اگنور کر رہی تھی اور رائمہ بیگم ہر چیز کو نوٹ کر رہی تھی وہ پیر پٹک تھی اندر چادر لینے چلے گی تینگیو چاچی بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا آپ نے میرا ورنہ اس کو منانا میرے بس میں نہ تھا اس نے رائمہ بیگم کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پیٹ دیا اس وقت تو پیزا رشیدہ کی بیٹی لی بیگ بین نے ٹویشن کے لیے گھر آ رہی تھی پورا جا کر زریان کو سلام کیا زریان نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے پڑھائی کے بارے میں پوچھنے لگا اور وہ بھی خوش خوشی اپنے سکول ٹیچرز اور دوستوں کے بارے میں اسے بتانے لگی تھوڑ دیر بعد انا سارا اچھے سے چادر لیے باہر آگی تھی اور اس کا موں ابھی تک پھولا ہوا تھا ابھی وہ رائمہ سے ملتا ہی کچھ پیسے فیزا کی ہاتھ میں پکڑا کر انا کا ہاتھ پکڑے باہر کی ط بہت زیادہ مقدار میں ڈرکس برامت ہوئی ہے سنا ہے دو دن میں جیل میں باندھا کیونکہ ابھی جو ہے سیچو آیا ہے وہ بہت اماندار ہے اس لیے اسے حریف نہیں سکا اور ساری کوشش بکار ہو گئی ان کی عالم صاحب کا منشی انہیں خورم کے بارے میں بتانے لگا عالم صاحب کے دل میں ڈھیر و سکون اتر گیا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ اچھا ہیوان نہیں ہے فائزہ بیگم کے ساتھ کچھن میں زبردستی کسی ان کی ہلپ کر رہی تھی انہوں نے منع بھی کیا تھا لیکن اپ اپنے سب کے ساتھ بیٹھو اور لیکن ان کا کہنا تھا کہ اپنے گھر کا کام کرنے میں شرم کیسی اور اسے اچھا لگتا ہے بڑھوں کی ہلپ کرنا فائزہ بیگم کو نہیں ہے بہت اچھی لگی تھی زریان کی شادی کا ابھی صداق سارا بیگم اور ان کے بچے کو حبر نہیں تھی تھوڑے دیر کے بعد گاڑیوں کی آواز آنے لگی اس کے مطلب زریان حویلی آ چکا تھا لیکن بھی جان ماما اور حال عزہ کے علاوہ کوئی بھی انہیں رسیب کرنے نہیں گیا تھا باقی سب اپنے کمر پروں میں تھے یہ کے بعد دیگرے تین گاڑیاں آکا رکی تھی پورچ میں گاڑی رکتے ہی زریان نے گاڑی کا دروازہ کھلا اور باہر اترا پورے راستے میں وہ سوتی آئی تھی کراچی سے نواب شاہ کا سفر ہموشی سے کٹے جب حویلے میں گاڑی اینٹر ہوئی اور ان کو اس کو آرہ دیرے سے پکارا ہم پہنچ گئے انہ اٹھ چاو اب آر بڑھا کر اٹھی اسے آس پاس دیکھا سوئی جاگی آنکھوں سے اسے اتنی حسین لگی کہ وہ بے ساختہ جو کہ زریان نے اس کے ماتے پر بوسا دیا وہ سانس تک روگی زریان نے اس کی چادہ دروس کی اور انہ کے سائٹ سے آ کر نروازہ کھلا اور اس کا ہاتھ تھام کر نکالا سامنے ہی بی جان بیگم حالے اور عزہ کھڑی تھی عزہ نے ایک نظر ان سب کو دیکھا اور سختی سے زریان کا بازو پکڑ لیا عزہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں جانتی تھی زریان نے انگوٹے سے اس کے ہاتھ کی پوچھتے لائی اور یہ ایک طریقہ تھا اس کے اپنے ساتھ کا احساس دلانے کا اور دیرے دیرے قدم بھڑھاتے وہ دونوں بھی جان کے آگے روکے بھی جانے زریان کا ماتا چمہ اور اپنے سینے سے لگا لیا وہ بی جو کر ان کے سینے سے لگیا اور اس کے بعد بھی جان نے انہ کا ہاتھ چمہ ماتا چمہ اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا نہ جانے کیوں یہ بچی انہیں بلکل بھی اپنی لگی تھی حالے سے ملنا نین نکوش وہی Christopher تھی وہی انہیں اپنا حصہ لگی تھی جبکہ انہ اپنے احساسا سمجھنے سے کاسر تھی ان کے گلے لے کر سکون ملا تھا لیکن وہ ان سے نفرت کے کہ وہ بتانے نہیں پا رہی تھی اور ساتھ ساتھ انہیں روحان پر بھی غصہ تھا جو اچانک چلا گیا انا بیس سب سے مینی اور ویسے ہی اسے رائمہ نے سمجھایا تھا اس کے گھر کی بہت تھی تو یہ بات یاد رکھے کہ زریان کی پیملی کو عزت دینا اس پر پرز ہے مرزا حاندان کو اپنے گھر کا سمجھ کر جائے اور اپنے سسرال سمجھ کر جائے وہ سب اندر بڑھ گئے تھے یہ ایک نیو ترز کی بنی بہت بڑی حویلی تھی اور بہت خوبصورت تھی اور اس کے دل میں خوک سی اٹھی تھی مرد حضرات سارا بیگم پہلے ہی کھانا کھا کر اپنے روم میں جا چکے تھے گھر کے حواتین نیا بھی جاگ رہی تھی کیونکہ اس نے بھی زریان کی آنے کا سنا تھا اس لیے وہ تیار ہونے چلی گئی تھی تیار ہو کر وہ لیٹی کب سے نید آگی تو اسے پتہ نہیں چلا اور ان کے آنے کی حبریں نہیں ہوئی آنہ بہت نروز تھی اور بہت اسے پیار سے ٹٹکا رہے تھے لیکن پہلی بار اتنے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے اسے ججک ہو رہی تھی فائزہ بیگم کھانا لگانے جا چکی تھی اور ایزہ نے بھی ان کی ہیلپ کروا رہی تھی خالی اور زریان بھی جان کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے وہ زفر کے ایک کونے پر نظرے چکائے بیٹھی تھی بھییا اس نے بہت دور تے اب بہت آجتہ آواز میں زریان کو بکارا وہ علاق بات تھی کہ سب نے اس کی آواز سنی ہاں زریان نے اس کی طرف متوجہ ہوا آپ کو اتنی پیاری بھابی کہاں سے ملی اس نے بہت رازداری سے پوچھا اس کی بات پر وہ دادی مسکرہ دی آپ کی بھابی جب پیدا ہوئی ہے اسی دل میں تھی اور مجھے ڈوننے کی ضرورت نہیں تھی پیڑی زریان نے انہ کو نظروں کے حسار میں رہ کر جواب دیا جبکہ سامنے سے ایسے اظہار آنے پر انہ کی گال سرک پڑ گئے بی جان بہت خوش تھی جو بھی تھا اس کا پتہ خوش تھا بہت فائزہ بیگم نے کھانے کے لیے آوازی تو سب اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پر آگے کھانا کھایا اور ہر کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کر بار بار اس کی پلیٹ میں دیتا رہا وہ کچھ بھی نہیں سوچ پا رہی تھی ازہ بی جان نے ازہ کو بکارا جی بی جان بیٹا بھابی کو اپنی کمرے میں لے جانا جب تک شادی کا پنکچن نہیں ہو جاتا آپ کی کمرے میں رہیں گی لیکن بی جان زریان نے اعتراض کرنے کی کوشش کی لیکن بی جان کی ایک نظر نہیں چپ ہو گیا جبکہ انہ اندر سے پرسکون ہو گی کل رات کے بعد اس کے ساتھ ایک کی کمرے میں سوچتے ہوئے اس کے کانوں سے دھوہا نکلنا شروع ہو جاتا تھا جاؤ بیٹا ازہ کے ساتھ جاؤ بی جان نے انہ کو اشارہ کیا تو حالیں بھی جلدی سے ان کی بیچے بھاگ گی زریان نے شکایت تھی نظروں سے بی جان کی طرف دیکھا سبو سب معمول کے مطابق اٹھ کے لیکن رات کے سونے کی وجہ سے لٹکیوں کی نیند ابھی تک پوری نہیں ہوئی تھی اس لئے وہ تینوں ایک ہی بیٹ پر گھڑے 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 بیچ کر سو رہی تھی دادا جان بھی جان عالم سب سب لاؤنچ میں بیٹے پاتے کارے ہی تھی سارا بیگم اور آشیر بھی ان کی ساتھ ہی بیٹا تذریان نقص تک ستیار ہوا کالے شلوار کمیز پہنے کندوں پر کالی ہی شاہ لیے شہانہ انداز مسیڑیاں اترتے لاؤنچ میں سب کے پاس چلا آیا اور بلند آواز میں سب کو سلام کیا اور دادا جان کے پاس صوفے پر بیٹ گیا جبکہ اس کے بیٹتے ہی اس عالم سا وہاں اٹھ کر چلے گئے اور سب نے کسی نیک کچھ نہیں کہا زریان آشیر اور سارا بیگم سے بہت خوشدیلی سے ملا تھا وہ تو اپنے بتیجہ کے صدقے باری جا رہی تھی ہاں تو برخودار کیا سوچا پھر آپ نے دادا جان نے اسپاٹ انداز میں پوچھا کس بارے میں دادا جان وہ جیسے انجان بنا شادی کے بارے میں انہوں نے شادی پر زور دیا جیسا آپ چاہیں اس نے پھر برداری کا ثبوت دیا دادا جان اس کے ڈرامے پر اس قدر گھور کر رہے گے مجبور تھے انہیں اپنی اولاد سے زیادہ اولاد کی اولادوں سے محبت ہی بابا جان اگر زریان کے لیے رشتہ ڈھونڈی رہی ہے تو اس سے پہلے کہ سارا بیگم بات کی مکمل کرتی دادا جان وہ اٹھے آپ کا پتیجہ اپنے لیل لڑکی خود پسند کر چکا ہے اور اس سے نکاہ بھی کر چکا ہے دادا جان نے چبا چبا کر کہا اس کی بات پر سارا بیگم کے ساتھ ساتھ ہو کر سیڑیاں اترتی نہیں ہے کہ قدم رگے غصے سے اس کی آنکھوں میں نظر آئے جس سے شادی کے لیے وہ اتنے دن سے ڈرامے کر رہی تھی وہ کسی اور کی نکاہ کر چکا تھا اسے اپنی ماں پر بیندہ غصہ ہے جس نے یہاں آنے میں اتنے وقت لگا دیا اور دونوں ہی بھابی کسی اور کی نکاہ کر چکے تھے الٹے قدم اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی آج نے بہت خوبی نوٹ کیا اور ذریان پر غصہ بہت آیا لیکن یہ غصہ دکھانے کا ٹائم نہیں تھا تو خموشی بیٹھ رہا سارا بیگم وہاں سے اٹھ کر چلے گی سارا بیگم یہ بات حضب نہیں ہوا پا رہی تھی اب جب تم نکاہ کر چکے تو شادی تمہیں طریقے سے ہی کرنی پڑے گی میں تمہاری شادی میں پورے گاؤں کو بلانا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں حالی کی رخصتے بھی تمہاری شادی کے ساتھ ہی کر دیجئے اس لئے روحان کو بولو اپنا کام وام چھوڑ کر سب واپس آجائے انہوں نے اپنا فیصل سنے جو ذریان کو بھی پسند آیا آشر کا فون بجائے تو معذرت کرتا اٹھ گیا آشر عزت کے لیے تمہیں کیسا لگتا ہے دادا جان نے ذریان سے پوچھا اس نے حیران کن نظروں سے ان کی طرف دیکھا کیا مطلب دادا جان اس بات کا اس نے سنجید کی سے سوال کیا مطلب آشر کے لیے تمہاری بھوپوں نے عزت کا ہاتھ مانگیا ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں باقی تم بھی دیکھ لو دادا جان نے کہا اس کی طرف دیکھ کر کہا وہ پوری طرح سے دادا جان کی طرف متوجہ دیکھیں دادا جان میرے یا آپ کے دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا زندگی عزت کی ہے اگر وہ راضی ہوتی ہے تو دل سے مجھے کوئی اعتراض نہیں اور اسے کوئی فوسٹ بھی نہیں کرے گا میں خود بات کروں گا اسے اور مجھے میرے بین کے حوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں اس نے سارا فیصلہ عزت پر چھوڑ دیا دادا جان کو بھی اس کی بار ٹھیک لگی فائزہ بیکم نے ان تینوں کو گیارہ بجے کا ٹائم سے اٹھا دیا اور پھر ایک ہی کر کے تینوں فریش ہوگی ماما بھی انا کا بیگ وہاں سے بجوائی دیا گیا تھا چوکر آتے ساتھ لیا تھا حالے نبی اپنے روم میں تیار ہو کر آ چکے تھی وہ بہت جلد حالے سے گھن مل گئی تھی وہ تھی اسے بہت چھوٹی سی وہ لڑکی بہت پسند آئی تھی فائزہ بیکم نے اس کا ناشتہ روم میں بجوائی دیا تھا پھر نوک جوک میں وہ ناشتہ انجوائے کرنے لگی تھی تو دیر کے بعد انا کو دادا جان کا بھلاوہ آیا نہ چاہتے ہوئے بھی وہ فائزہ بیکم کے ساتھ ان کے کمرے میں آئی دستک دے کر وہ کمرے میں داخل ہوئی اسلام کیا سامنے سپید داڑی اور سپیدی شلوار کوئی سپینے لگ بک ستر سال کے قریب ایک ضعیف مرم مگر خوبصورت شخص پیٹے ہوئے تھے ان کی آنکھیں زریان کی طرح تھی یقینا یہی اس کے دادا تھے وہ بچپن سے ہی ان کے رشتوں کے لئے ترزی تھی اور آئے رشتوں کے سامنے وہ ابھی کسی اور توسط سے بے ساتھ آنکھیں جل ملانے لگی بھی جان نے اسے اپنے پاس پیٹھایا دادا جان کو آنہ بہت پسند آئی تھی انہوں نے اسے بہت پیار سے ٹریٹ کیا وہ شرمیندہ بھی تھے زریان کی زبردستی والی حرکت لیکن گزرا وقت واپس نہیں ہلا سکتے تھے یہ سب دیکھ کر آنہ کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی اور اسے صرف نفرت کرنا چاہتے تھے لیکن بیک وقت نفرت اور محبت دونوں محسوس کار رہی تھی ہم اگلی جمعہ آپ کی شادی کی دعوت رکھنا چاہتے ہیں بیٹا آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں دادا جان نے اسے پوچھنا ضروری سمجھا تھا اس نے چونکر اس کی طرف دیکھا جو اسی کو دو گھوڑ سے دیکھ رہے تھے اس نے دیرے سے نفی میں سر ہلا دیا تو دادا جان نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور خوش رہو بہو دعا دی جاؤ بیٹا جو سمان چاہیے لسٹ بنا لو کل تک سب آ جائے گا عزہ اور حالب سے بھی کہہ دیجئے گا ایک ہی بار سب لسٹ بنا لیں بار بار کوئی نہیں جائے گا بی جان نے انہ سے کہا تو وہ ہموشی سے اٹھ کر عزہ کی کمرے میں چلیں گے زریان نے انہ سے آشر کرستہ پوچھا تو اس نے مسکراتے میں رضا مندی دے دی تھی زریان سے بہت پیار سے سمجھایا تھا کوئی زبردستی نے عزہ بیٹا آپ کو بھائی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے آپ کو کوئی فورس نہیں کرے گا جس پر اس نے کہا تھا میں دل سے راضی ہوں آپ پرشانہوں میں خوش رہوں گی اس نے بھی اپنی بہن کو دھیروں دعائیں دی تھی عزہ کی طرف سے رضا مندی ملنے پر حویلی میں خوشی کے لہے دوڑ گی تھی سارا بیگم بھی شوہر کے آگے بھی آگے تھی اور نیہ بھی سب سے نارمل تھی لیکن انہ نے اس کی سن کی کوئی بات نہیں کی تھی عاشر چاہتا تھا کہ جمعہ کو سب کے ساتھ اس کی بھی شادی ہو جائے کیونکہ عاشر کی جوب تھی اس کے چلے جانا تھا دریانے اتنی جلدی راضی تھی تو نہ تھا لیکن پھر سب کو خوش دے کر راضی ہو گیا وہ صبح سے روحان کو کال کر رہا تھا لیکن اس کا نمبر بانتا اس نے دل چھیر سے پوچھا تو پتا وہ ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے لگا گیا ہے اور اس کے بعد میں کال کرنے کا کہہ کر کال بانت کر دی دو دن ہو گئے تھے اس سے جہاں آئے ہوئے اس کی بیوی کا اس سے سامنا ہونے نہ ہونے کے برابر تھا ہر وقت عیزہ اور حالے کے ساتھ کمرے میں باندھ رہتی شاید جانبوش کر اسے چپ رہی تھی بابا جان نراز کی جون کی تو ہوتی لیکن سوچا بیوی تو ہاتھ آئی نیری پہلے ہی باب کو منایا جائے اس لیے وہ مردان ہانے کی طرف بڑھ گیا جہاں آلم صاحب کچھ لوگوں کے مسئلی سن رہے تھے وہ بھی سلام کرتا بابا کے ساتھ رکھے سوپے پر پیٹ گیا لیکن آلم صاحب نے ایک غلط نکابی اس پر نہیں ڈالی اور اٹھ کر اس کے ساتھ حویلی سے نکل گئے تھے اب جب سے وہ آیا تھا جب سے حالے کو پتہ چلا کہ سب کے ساتھ بھی اس کی رکھتی ہے وہ شرمائی لجائے جا رہی تھی لیکن اس کے چیرے سے بھی خوشی ظاہر ہو رہی تھی ویسے بھی عزہ حالے کا دولہ کون ہے آنا نے حالے کو شرمائی شرمائی روح کو دے کر عزہ سے پوچھا یہ چھوٹی سی لڑکی اسے بہت پیاری لگی تھی جو ہر وقت ہنس تھی مسکراتی رہ دی تھی بے ساتھا اس کے دل میں نظر ہتاری اس دونوں سے بہت خوش تھی ویسے بھی اسے مسئلہ ان سے نہیں اپنے باپ دادا سے تھا آپ کو پتہ نہیں بھابی ہماری عزہ کس کی دولن بننے والی ہے عزہ نہرانگی سے دیکھا نہیں اب بتاؤ بینہ یار کیوں سسپینس ڈال رہی ہو آنا نے اسے گھوڑ کر دیکھا بھابی میں بھیہ سے شکارت کر دوں گی نہیں کرے نا حالے کی منہ بنانے پر آواز دونوں نے انہیں دیکھا جو اتنی سی بات پر لال گلابی ہو رہی تھی حالے انہی کی طرف دے کر ایک دم دونوں کا کہکہ پوری کمرے میں گونج لے گا دونوں ہنسنس کا لوٹ پورٹ ہو رہی تھی حالے نے جب ان کو ہنسنے دیکھا تو جنجلا کر کمرے سے ہی باغی ایک بار دونوں کی کلاہٹ کمرے میں گونجی وہاں گزرتے دو لوگوں نے ان کی حسی سنی تھی ایک دل پر سکون اترتا چلے گیا بھائیہ نا تو جس سے میں ملی بھی تھی اس نے پوچھا جی وہ میرے بھائی ہیں زریان بھائیہ سے دو ساتھ چھوٹے ہیں ابھی وہ تو بھائی کسی کام سکی ہے تو کیا حالے تمہاری بہن نہیں ہے اس نے جلدی سے پوچھا اور وہ تو حیران پریشان ہوتی جا رہی تھی اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ کیا چکر چل رہا ہے اور اس کے اندر کیا سٹوری ہے وہ تو اسے زریان کی بہن سمجھ رہی تھی اور سب لوگ اسے چھوٹی لڑکی سے کتنا کیا پیار بھی کرتے تھے اسے محسوس ہی نہیں ہوا کہ ان کی بیٹی نہیں ہے نئی حالے ہمارے سکندر چاچو کی بیٹی ہیں حالے کی پیدائش پر چچی کی تدھہ ہو گی تھی تو پھر چاچو حالے کو دیکھی بینا ملک سے باہر چلے گئے تھے اور اسے ممہ نے پالا وہ ایک بار آئے تھے جب دس سال کی تھی تب تو صرف اپنا حصہ مانگنے دا تھا جان نے ان کا حصہ ان کے حوالے کر کے انہیں گھر سے نکال دیا تھا لیکن انہوں نے تب ایک بار بھی حالے کی طرف نہیں دیکھا ایک دم ساتھویں اسمان سے اس کے سر پر آگے رہے تھے اس نے کچھ سنا بس یہی سنائی دے رہا تھا اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا نئی حالے ہمارے سکندر چاچو کی بیٹی ہے اس کے جملے کی بادگر سے اس کے کانوں میں گونج رہی تھی اس لئے اپنے پیرپورٹ کھڑا ہونا مشکل تھا لیکن اٹھی اور بھاگ کر واشروم میں بند ہوگی اجزہ نے کچھ پریشانی سے واشروم کے دروازے کو دیکھا اور کمرے سے نکل گی اس کے ریادہ ذریعان کو بتانے کیا تھا لیکن راستے میں اسے آشیر مل گیا تھا بے ساحت اس کے قدم تھم گئے اور نظر جکا لی اپنے آشیر اور قدم ساتھ ساتھ چلتا اس کے پاس آئے اس کے کان کے پاس جکا اور ایسے آشیر کی ہونٹ اپنے کان سے ٹاچ ہوتے محسوس تھے تمہارے لئے شادی کا جوڑا میں لاؤں گا اس میں آپ اپنے پورے پورے میرے لئے سجانا تھا کہ شادی کی رات میں تمہارے دل کھول کر تعریف کر سکوں اس نے بہت بے پاکی سے اس کے کان کی لوک اچھ ہوتے ہوئے اپنا مکمل کیا لیکن اجزہ کے لئے اس کے لمس اس قدر بے باقی وہ نکاح سے پہلے نہ قابل برداشتہ اجزہ نے اسے دھکا دیا اور بھا کر کمرے میں باندھ ہو گئی پیچھے اس نے ناغوارے سے اس طرح بند دروازے کو دیکھا وہ واشروم میں بند خوب روئی تھی اس کی طرح سے اس کے باپ نے حالے کو بھی قبول نہیں کیا تھا وہ کوئی اتنا شخص ظالم کیسے ہو سکتا ہے اس کے دل میں اپنے باپ کے لئے نفرت مزید پڑ گی تھی تھوڑی دیر بعد مدھو کر واشروم سے باہر نکل آئی اجزہ سینے پر ہاتھ رکھے آنکھیں مجھے دروازے سے لگی ہوئی تھی وہ پریشانی سے اس کی طرف بڑی تھی کیا ہوا اجزہ ٹھیک تو ہونا تم انا کی آواز سنگا اس نے چھرسی آنکھیں کھولی اور خود کو کمپوس کیا جی بابی میں ٹھیک ہوں اب ٹھیک کہنا جہاں مجھے کیا ہونا ہے ٹھیک ہوں کچھ دیر سونا چاہتی ہوں ذریعہ نے روحان سے بات کی تھی روحان ابھی رخصے کے لئے راضی نہیں تھا اس نے صاف پناہ کر دیا تھا اس کا کہنا تھا کہ وہ ابھی بچی ہیں اس پر ذمہ داری نہیں ڈالنا چاہتا اس لئے اس کی شادی کی پلیننگ ابھی نہ کریں جس پر وابا جان بھی مان گئے تھے وہ خود بھی حالے پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالنا چاہتا تھی اور وہ بھی تو بچہ نہیں تھا اس کے ساتھ زبردستی کرتے ویسے بھی اس نے صرف ٹائم مانگا تھا اور سے رشتہ انکاری نہیں تھا اور سے ٹائم دے لے میں کوئی قباہت نہیں تھی اس لئے صرف ازہ روحانہ کی تیاری ہونے لگی صرف ایک ہی پنکچن تیار کرنا تھا اور شادی کا ولیمہ کیونکہ روحان کے آنے کے بعد ہونا تھا جب سے حالے کو روحان کے انکار کا پتہ چلا تھا اس کا دل کے ہی ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا اور روحان کی وجہ سے روئی بھی تھی اور اس کا ننہ سے دل کب سے اس کی محبت میں گرپتار اسے پتہ ہی نہیں چلا ہمیشہ رہا چہرکنے والی لڑکی ایک دم چپ ہو گی تھی چاہید وہ سمجھنے لگی تھی کہ مہندی والی آ کر عزق کو آ کر مہندی لگائے گی حالے چپ چپ اپنی شاپنگ دیکھ رہی تھی جو ذریان لے کر آیا تھا لیکن اسے نہیں پتا تھا بلیک اور گری کنٹراس میں اس کا بہت سٹیلی سا شرارہ اس کے ساتھ میچنگ جڑری اور اس کے سینڈل تھی ایک چاکولیٹ کا بوکس تھا اسے بہت پسند آیا تھا انہ بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی شاپنگ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی تھی صبح سے جو اداسی سے اس کے چہرے پر تھی اب غائب تھی انہ کی مہندی ہو گی تھی اور اس نے حالے کو بھی زبردستی بھر بھر کر مہندی لگوائی تھی آج صبح سے ہی معمول سے زیادہ گہمہ گہمی تھی ہر کوئی گنچکر بناوا تھا پالر والی آ کر دونوں کو تیار کر رہی تھی حالے تو سب سے پہلے تیار ہو کر کسی تیلی کی طرح ادھر ادھر اڑتی پھرتی رہی بلیک اور گری شرارے میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی بی جان اور فائزہ نے تو اس کی بہت بار نظر اتاری تھی جس پر بار بار شرماتی لے جاتی سب کو مسکرانے پر مجبور کر دیتی سامنے سارا سارا انتظام حویلی کے لان میں کیا گیا تھا سب لوگ تیار تھے میمان آنا شروع ہو گئے تھے گولر شروعانے میں آشر بہت ہینسوم لگ رہا تھا سب سے پہلے آشر اور عزا کا نکاح ہوا تھا عزا بابا کے گلے لاکر بہت روئی تھی آج اس کا حق در بدل گئے تھا زریان نے بلیک شروعان کمیز کے ساتھ بلیک کھیڑی پہنے بالوں کو جیل سے سٹ کی یا کندو پر اجر کرالے وہ کسی کا بھی دڑکا سکتا تھا اور نیا کے نظریں اس پر ہی ہٹنے سے انکاری تھی دونوں دونوں کو لاکر اس کے ساتھ بٹھا دے گولڈن شرارے میں لال نیٹ کا گونگر ڈالے میک اپ سے اس کے نئے نکوش کو مزید نکار دیا تھا آشر کے ساتھ بیٹھی وہ بہت حسین لگ رہی تھی لال چرارے میں ریڈ ہی نیٹ کا گونگر کھولے کسی شہزادی کے شہزادی لگ رہی تھی اور ریڈ بلڈ لیپ سٹک سجی ہونٹوں پہ زریان اپنے گلے میں کانٹے اسے اکتے محسوس ہوئے اور اسے انہ پر سے نظریں ہٹا لی انہ تو شرمائے لجائے جا رہی تھی تھوڑے دیر کے بعد دونوں کپس کا پوٹو شوٹ ہوا دور سے سے روحان اور دلچہر آتے دکھائے دیا روحان اور دلچہر سامنے آتے نظر آئے روحان نے گریہ کارٹن کے شلوار کمیز پہنی جبکہ دلچہر وائٹ کارٹن کے سوٹ میں تھا دونوں ہی ایک ساتھ بڑھ کر ایک الگ الگ رہے تھے وہاں موجود ہر بندہ انہیں اس تیاغ سے دیکھ رہا تھا انچے لبے قد ہلکی ہلکی بیرڈ ایک کال پی ڈیمپل اسے خوبصورت بنا رہا تھا اور دوسرے کی پرکو شش آنکھوں انگریزوں کی طرح رنگ اسے سب سے نمائع کر رہا تھا روحان کو اسٹیج کی طرف آتے دیکھ کر حالے گدے کے سر سے سنگھ طرح غائب ہوئی تھی اور اس میں ہمت نہیں تھی اس کے سامنا کرنے کی اس لئے پردے کی پیچھے چھپی تھی اسٹیج کے پاس پہنچتے دل شیر کی آنکھوں میں حیرانی اتری کیوں کہ اسے لگا تھا کہ صرف ذریان کی شادی ہیں لیکن دوسرا جوڑا کون تھا دونوں دھولنے گنگٹ میں اور دیکھتا ضرور پہچان جاتا لیکن اس نے دولن کی طرف دیکھتا اگنور کرتا ذریان کی طرف بڑا اور اسے بغل گر ہوا اسے مبارک پا دی اور وہ بھی دولے دیکھتا اسے وہیں آواز اپنے بوس تنائی دی تھی جس نے کئی دنوں سے اس کی راتوں کے نیند اڑا دی جو ہر پل اس کے دل و دماغ پر ہاوی تھی بھے یا وہ روحان کے سینے سے لاکر رو رہی تھی دل شہ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ وہیں تھم گیا گولڈر چھرارے میں سچی سمری زبراز سے لدی پتی وہ اسی کی تو عزا تھی اس نے انہی دنوں سے تو خود سے زیادہ یاد کیا تھا لیکن دولن کیوں بن کے بیٹھی تھی جب نظر اس کی کندوں پر رکھتے ہوئے آشر پر پڑی تو اس کی لگا کہ وہ ساس نہیں لے پائے کہ وہ کیا اسے پانے سے پہلے ہی کھو چکا تھا جسم سے روڑ دیکھنا نکلنا کیا ہوتا ہے کاش کوئی اس سے پوچھتا اس کے جسم سے ہلنے کا انکار کر دی یہاں کے زب سے لال ہو رہی تھی وہ تو جہاں صرف ایک نظر دیکھنے کی حاطر زریان کی شادی اٹینٹ کرنے آیا تھا لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کے جنازے کی پیاری مکمل تھی دلشیل ایوریتنگ ایس اوکے زریان نے اسے ایک جگہ رکھا دیکھ کر اس کے کندے پر ہاتھ رکھا تھا اور اس نے مڑ کر حالی حالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا زریان تو پریشان ہو گیا کیا وہ تم ٹھیک تو ہونا اس نے پھر پوچھا وہ جیسے ہوش میں آیا اس نے آس پر سب حویلی والوں کو دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ رہے تھے اس نے پھر روحان کے سینے لگی عزت کی طرف دیکھا میں تمہیں اتنا دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے چیرے کے تمام مشکوش میری آنکھوں میں ہیپ سوچیں کیونکہ میں جاتا ہوں پھر مجھے تمہیں دیکھنے ایک عمر گزارنی ہے اور اس نے ایک گہری سانس لی عاشر نے اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا لیکن اس ظالم نے ایک عام نظر بھی اس پر نہیں ڈالی تھی وہ مر کر بھی اس کی عزت پر آنچ نہیں آنے دے سکتا تھا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں اس کا برا سوچ نہیں چاہا تھا اس کا وہاں کھڑے رہنا مشکل ہو گئے تھا اگر مزید رکھتا تو ضبط ہو دیتا بینہ کسی کی طرف دیکھ کے وہ لمبلم میں ڈاک بھرتبائی نکل گیا دلشیر کو کیا ہوا رزریان اور روحان اسے پسار کیا جو خود بھی پریشان تھے اس نے لاعلمی کے ذرکیاں اور بھاگتا وہ بھی نکل گیا اور دیکھ سکے کہ قدلشیر پہلی بار گاؤں آیا تھا اور اس کے نکلتی حالے بھی اسٹیج پر آ گئی تھی ایک نظر پیچھے سے اس کی گری سوٹ اور گری شرارے کو دیکھ کر خود ہی شرما گئی تھی روحان اس کے لئے پریشان تھا اور دیر کے بعد رکھتی کی رسم ہوئی تو بھی جانے بہت ساری نصیحت ہیں دوادی ایزا کو اور انہا کو آشیر ایزا کو اپنے ساتھ پام ہاؤس لے کر جانا چاہتا تھا تو وہ ایزا کو لے کر پام ہاؤس روانہ ہو گیا تھا رخستی کے وقت وہ بہت روئی تھی سب کی آنکھیں نہ مونگی تھی انہا کو بھی فائزہ بیگم ذریعہ کے رنگ میں چھوڑائی تھی ایک نظر اس نے کمرے کی چاروں طرف دڑائی کمرہ بہت کشادہ اور پورا پھولوں سے ڈھکا ہوا تھا کمرے کا روح مانوی محول گبرہ ہڑ کا شکار کا رہا تھا اس کا دل جا کے یہاں سے باگ جائے رائمہ کے بازوں میں چھپ جائے بھی جان نے اہود رائمہ بیگم کو شادی میں شرکت کی دعوی دیتی لیکن انہوں نے بہت خوبصورتی سے مازد کر لیتی یہ کہہ کر کہ ڈاٹر نے سفر سے منع کیا ہے اسی وجہ سے وہ نہیں آ سکتی رائمہ بیگم نے بہت خوش اسلوبی سے انکار کیا جس پر بھی جان کچھ نہیں کہہ سکے لیکن وہ بہت اچھے سے جانتی تھی کہ وہ کیوں نہیں آئیں روحان ابھی دلچیر کو ڈھوڑنے کے لیے کسی کام سے حویلی آیا تھا انہیں کہیں نہیں ملا اور اس نے اپنے بندے پیچھے پیجے اور کوئی سمال لے کر خود بھی واپس جانے والا تھا کہ کہہ کر فائزہ بیگم پر نظر آئی تو اس کے سامنے جانے لگاؤ فائزہ ماشاءاللہ تمہارے دوسری بیٹی حالے بھی بہت خوبصورت ہیں مجھے ایک بہو کی تلاش تھی آج فہد نے اسے دیکھا تو فہد کو بھی وہ پسند آئی تم ذرا عرم صاحب سے مشورہ کر کے مجھے بتاؤ نہ کہ میں بقائدہ رشتہ لے کر آسکا میرے بیٹے کو تو تم تو جانتی ہو کتنا اس نے نئی آنٹی بہت شکریہ آپ کا لیکن حالے میری بیوی ہیں اور آپ اپنے لئے بہو کوئی اور ڈھنڈے اور اپنے بیٹے کو سمجھا دیجئے گا کہ دوبارہ میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا اس نے بہت سرد لہجے میں اپنی مٹھیاں پینچ کر انہیں کہا تھا وہ مو بنا کر وہاں سے چلے گئے اور ابھی ماں کو کندوں سے تھام کر آگے پڑ گیا تھا ویری گوڈ گاڑی میں مکمل ہموشی تھی اتنی تھنڈ میں اسے پسین آ رہا تھا آجیر گاڑی ہموشی تھی ایک نظر اٹھا کر دیکھتی پھر گبرا کر نظریں چکا لیتی اللہ اللہ کر کے ہام فاؤ پام